بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام حمد اذر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہیں آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں آپ کا چینل سبکرائب کرنا ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم نے آج مکعی اپنی کو ہاتھ لگوایا تھا اور اس کی کٹائی شروع کروای تھی تو ہم نے وہ اس کی جو چھلیاں تھی وہ ٹرالے پر نکالنے تھی اور وہاں سے نکال کے پھر ہم نے کسی اور جگہ پر خوشک کرنے کے لئے ڈالنے تھی تو میری رات کو ہی اپنے جو ڈرائیور صاحب تھے ان سے بات ہوئی کہ جو ٹریکٹر چلانے والے ان سے بات ہوئی کہ یار وہ راستہ تنگ ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیک لے کے جانا ہے ٹریکٹر کو بیک ورڈ لے کے جانا ہے بیک وہاں پہ لے کے جانا ہے کیونکہ وہ سڑک تنگ ہے تو آپ نے سیدھا نہیں لے کے جانا کیونکہ آگے موڑ بہت تنگ ہے تو ٹرالا جو ہے وہ سولہ فور تو اس کی لمبائی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نہیں گزرے گا تو صبح جب میں ادھر واق کرنے جا رہا تھا تو واق سے واپسی پر مجھے ڈرائیور کا فون آ گیا کہ جناب ٹریکٹر منگوالیں ایک اور ٹرالا گر گیا ہے میں نے کہا جی کہاں گرہ ہے کہ وہ ساتھ میں جو خال تھا وہ پانچ ساتھ فٹ نیچے گہرائی میں تھا تو وہ ٹرالا کی ایک سائیڈ جو ہے وہ اس میں گر گئی تھی آپ ساتھ میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرالا کیسے گرا ہوا ہے تو میں نے کہا اب اس کا کیا حال کرنا ہے میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا سر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے بیک لے کے جانا ہے آپ ویسے ہی سیدھے لے کے آ رہے ہیں ان نے کہا یار مجھے تھا کہ گزر جائے گا لیکن وہ نہیں گزرا تو وہ نا ایک ٹریک ٹاک پہ چلتی ہے ویڈیو ایک چلتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا پاکستانی جو ڈرائیور ہیں ان کا تو حالات یہ ہے کہ اگر ان سے کہہ دیں نا استاد یہاں سے گاڑی نہیں گزرنی تو وہ پھر آگے سے ڈرائیور کہتا ہے یار اب گاڑی گزرے گی تو یہی سے گزرے گی ہم نے ساری عمر ڈرائیور ہی کی ہے تو وہ ہمارے بھائی نے ہماری بات نہیں مانی جب اس میں گر گیا تو ہم نے کافی کوشش کی کافی کوشش کرنے کے بعد تو میں تو تھک کر کے وہاں سے آ گیا اور پیچھے سے انہوں نے کوشش کر کے ایک دو ٹریکٹر اور لگایا اور ساتھ میں وہ نکال لیا پنسہ ہوا اتنا زیادہ نہیں تھا آپ نے یہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھی ہے آگے بھی آپ ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس وقت جب اس کو آخری دفعہ جب ہم نے دور لگایا جس کے بعد ٹرالا نکل گیا تو اس کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکے آئندہ کبھی اس طرح کا معاملات ہوا تو آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھائیں گے اب آگے آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ جس میں وہ ٹرالا کیسے فنسہ ہوا ہے ہم کیسے کام کر رہے ہیں یہ بس ایک فنی ایک بات ہے کہ آپ لوگوں ہمارے ساتھ آجی ہیں انسیلینٹ ہوا تھا تو میں نے کہا آپ سب لوگوں کو دکھا دیں اور ڈیو درہا سے خاص طور پر یہی التماس ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ راستہ تنگ ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو اپنے جو حفاظتی اقتماس ہیں وہ پہلے سے کر لیں کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ گاڑی ہو ہے ٹریکٹر ہے یا کوئی ٹرالا ہے یا ٹرالی ہے یا کوئی بھی چیز ہے میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ چیز تو دوبارہ بن جائے گی لیکن اگر اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کو چوٹ لگ جائے تو وہ چوٹ ریکوور ہوتے ہوتے اس کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ چوٹ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے تو کوشش کیا کریں جیسے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں آپ کہیں پہ بھی کام کرنے چلے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا سیفٹی فرسٹ سب سے پہلے آپ نے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے گاڑی بھی بن جاتی ہے ٹریکٹر بھی بن جاتے ہیں ہر چیز بن جاتی ہے دوبارہ لیکن انسان دوبارہ نہیں بنتا تو سب دوستوں سے اور ڈرائیور حضرہ سے التماس ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کا سیسٹم آ جائے آپ نے سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ تو بنتی رہتی ہیں بس یہی میرا ایک پیغام تھا میں نے آج میرے ساتھ انسیلنٹ ہوا میں نے کہا جلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں آگے آپ ویڈیو دیکھ لیں اس میں ہم کیسے کوشش کر رہے ہیں ٹرالہ نکالنے کی تو اس کے بعد ہم نے وہ ٹرالہ نکال بھی دیا تھا کوئی اتنا کوئی چیز نقصان بھی نہیں ہوئی بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑی کچھ تھوڑا ٹائم لگ گیا وہ ٹرالہ وہاں سے نکل آیا تو آگے آپ ویڈیو دیکھیں اور انجوائے کریں مرحان کو دیکھتا ٹرالہ جب ہذا کچھ تھے ٹرالہ جاندا اے ٹرالہ جامدا ٹرالہ اٹھا 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 اٹھا